ادھاکار شہروز سبزواری اور ادھاکارہ سائرہ یوسف کی نئی فلم بیبی لیشیس کا نام اکثر لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر یہ نام ہے کیا اور اس کا مطلب کیا ہے؟ بیبی لیشیس ایسا لفظ ہے جیسے آپ پیار میں کسی کو پکارتے ہیں سرسوں کے کھیت اور ان میں رومانس کرتا ایک جوڑا یہ منظر تصور کرتے ہی جانے کتنی فلموں کے نام آپ کے ذہن میں آ جاتے ہوں گے لیکن یہاں ذکر ہے اس عید پر ریلیز ہونے والی پاکستانی فلم بیبی لیشیس کا یہ نام بیبی لیشیس آخر ہے کیا؟ اس بارے میں فلم کے ہیرو شہروز سبزواری کا کہنا ہے کہ یہ ایسا ہی ایک لفظ ہے جیسے آپ پیار میں کسی کو پکارتے ہیں اس فلم میں شہروز کی بیبی لیشیس کا کردار ان کی سابقہ اہلیہ اور ادھاکارہ سائرہ یوسف ادا کر رہی ہیں یہ فلم اس وقت شروع ہوئی تھی جب شہروز سبزواری اور سائرہ یوسف آپس میں رشتہ ازدواج میں مرسلک تھے لیکن اس کی تکمیل اب بارہ سال بعد ہوئی ہے سائرہ یوسف کا بی بی سی کی طرح بسگر کو انٹرویو میں کہنا تھا کہ دراصل یہ پہلے ایک ٹیلی فلم کا آئیڈیا تھا جسے بعد میں فلم میں تبدیل کیا گیا اور اس کی تیاری میں بارہ سال لگے اس کی شوٹنگ میں چار سال لگے اس کی تکمیل میں تاخیر کی وجہات میں ایک بڑی وجہ کوویڈ کی وبا کے دوران لاکڈاؤن اور سماجی فاصلے کی پابندی بھی تھی شہروز سبزواری کا کہنا تھا کہ ہم نے اس فلم پر ایک عرصہ لیا ہے اس لیے اس کے ساتھ ہماری وبست کی کہیں زیادہ ہے سائرہ اور شہروز کی ذاتی زندگی میں رومانس زیادہ دیر نہیں رکا اور چند برس کے رفاقت کے بعد دونوں الگ ہو گئے اب فلم کی پروموشنز کے دوران انہیں ایک ساتھ ہستے مسکراتے دیکھ کر لوگ حیران ہیں اور اپنی اس حیرانی کا اظہار وہ سوشل میڈیا پر بھی کر چکے ہیں جو کسی حد تک ناغوار تاثرات پر بھی ممڈی ہے اس حوالے سے سائرہ یوسف کا کہنا تھا کہ فلم جب شوٹ ہوئی ہم شادی کے رشتے میں تھے تاہم اب ریلیس کے موقع پر الگ ہیں تو لوگ سوشل میڈیا پر ناغوار کمنٹس کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں اس لیے میں نے کمنٹس بند کر دیئے ہیں ان کا شکوا تھا کہ عوام پروفیشنل اور ذاتی چیز میں فرق نہیں کر سکتے سائرہ یوسف نے طلاق کے باوجود شہروز کے ساتھ کام کرنے اور خوشگوار تعلقات کے بارے میں کہا کہ یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہی نہیں یہ ہماری کلچر کا حصہ نہیں یہاں جب لوگ الگ ہوتے ہیں تو راہیں بالکل الگ ہو جاتی ہیں ہم نے اپنی بچی کی برورش کے لیے رابطے میں رہنے کا فیصلہ کیا ہم بچی کی خاطر رابطے میں تھے اس حوالے سے شہروز سبزواری کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے خاندان میں لوگوں کو الگ ہوتے دیکھا لیکن انہیں بچوں کی خاطر ساتھ بیٹھتے اور کھانا کھاتے بھی دیکھا سہرہ یوسف کا کہنا تھا کہ اس فلم میں کئی چھوٹے چھوٹے پیغامات ہیں کئی باتیں ایسی ہیں جو آپ کو سوال پوچھنے پر مجبور کرتی ہیں لیکن دجنو پاکستانی اور انڈین فلموں کا روایتی رومانوی منظر جس میں سرسوں کے کھیت میں ایک جوڑا اظہار محبت کرتا نظر آتا ہے اسے اپنے فلم کا حصہ کیوں بنایا گیا اس بارے میں ادھکار شہروز سبزواری کا کہنا تھا کہ پرانی فلموں سے بھی کچھ تاثر لیے گئے ہیں جن میں رومانوی منظر اور سرسوں کے کھیتوں میں تعلق ہوتا ہے فلم کے آغاز پر وزن زیادہ لیکن وقت کے ساتھ کم ہو گیا شہروز سبزواری کا کہنا تھا کہ اس فلم کی مکمل ایکس بندی میں توالت کی ویرہ سے انہیں بار بار فلم کی لک بنانی پڑی میرے ڈرامو کے لیے داری کی ضرورت ہوتی تھی لیکن فلم کے لیے شیو کرنی پڑتی تھی اس کی ویرہ سے کچھ مسائل ہوتے اس انٹروے کا دران شہروز کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی سینما میں اچھی فلمیں بنیں یہاں صرف وہی مواد چلے گا جس میں کانٹین ہوگا لوگ نیٹفلیکس اور یوٹیوب پر مواد دیکھتے ہیں اس فلم میں مختلف طرح کا پیار ملے گا دوستی کے اتان چھڑھاؤ اس میں کوئی ایک طرح کی لف سٹوری نہیں ہے اس میں سب کرداروں کی الگ کہانی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا